اندھیر نگری چوپر ٹراج گنگا رام اسپطال لاہور کا بستر نہ ہونے پر حاملہ خاتون کو داخلہ دینے سے انکار خاتون کو واک کے لیے بھیج دیا درد سے تڑپتی بلکتی خاتون نے امرجنسی کے باہر بچے کو جنم دے دیا خادم اعلا کا روایتی ایکشن ڈیریکٹر امرجنسی موت کل ایک بار پھر ریپورٹ بھی طلب کر لی ٹی ایچ کیو اسپطال رائیوینڈ میں عملے کی موتلی کے بعد اسٹاف نہ ہونے کا معاملہ آج نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکومت کو ہوش آیا مختلف اسپطالوں سے ہنگامی بنیادوں پر عملہ رائیوینڈ اسپطال میں تائینات ترک کمپنی کل سے اسپطال کے امور سنبھال لے گی پنجاب کے ڈاکٹر سے اللہ بچائے شیخ حبورہ کے انیجی اسپطال کے ڈاکٹر کی لا پروائی کم سن بچی کو اپینڈکس کے آپریشن کے لیے لے کر گئے لیکن چھوٹی آتھ کٹ ڈالی والد کی انصاف کی دہائیاں کیا یہاں سے بھی صرف ریپورٹ ہی طلب کی جائے گی یا پھر کوئی ایکشن ہوگا پیمز اسپطال اسلام آباد میں مسیحاؤں کا احتجاج انیسویں روز بھی جاری دیبس اور لاچار مریضوں کی آہو فغان اور دو روز پہلے نوجوان کی علمناک موت بھی سنگ دل ڈاکٹرز کا دل نہ پھگلا سکی حکومت اقدامات صرف زبانی جمع فرچ تک محدود نواز فریف پر پردے جنگ کی ہیٹرک مکمل فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں بھی ملزم قرار دو ہزار تک حسن اور حسین نواز والد کے زیرے کفالت تھے پھر بیرون ملک جائے دادیں اور کمپنیاں کیسے بنائیں نواز فریف کی بے نامی جائے دادیں ہیں فردے جنگ کا مطن نواز فریف کا الزامات قبول کرنے سے انکار پیشی پر گواہ آ جاتے ہیں لیکن ملزمان چھپتے رہتے ہیں ملزمان ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی فیر ٹرائل نہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں نظر سانی کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پڑھ لیں گے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے دوران سمات نمار مسلم لگ نون کے صدر نواز فریف کی وطن واپسی کا شیڈیول تبدیل سابق وزیراعظم تیئے کی پرواز سیون فائیو ایٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گی سابق وزیر داخلہ چوہدر نصار کی وزیراعنہ پنجاب شہباز شریف سے مناقات پارٹی صورتحال پر مشابرت شہباز شریف کہتے ہیں کہ نون لیگ تیزی سے ترقیاتی منصوبے مکمل کر رہی ہے ملک کو ترقی کی رہ پر گامزن کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا مسلم لگ نون کی ایٹے نکلنا شروع ہو گئیں چند ہفتوں میں شاہد خاکان اباسی شہباز شریف ساد رفیق سمیت بہت سے راہنما پارٹی چھوڑ جائیں گے شیخ رشید کی نئی پیش گئے یہ نصار بھی نکلے گا یہ شباز بھی نکلے گا یہ خاکان بھی نکلے گا اور یہ خواجہ ساد بھی نکلے گا شیخ رشید طاقتور کے پاؤں پکڑ کر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں ساد رفیق کا رد عمل کورنڈر سن محمد زبیر کہتے ہیں کہ گزشتہ روز چوہدری منیر کی رہائش گح پر ہونے والے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا عام طور پر پوٹرکول کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا وہاں بھی پوٹرکول کے ساتھ جاتا تو ایسا نہ ہوتا ستر فیصد صرف کراچی سے ٹیکس دیتے ہیں اور اسے ملتا ہے یہ بات بار بار ہوئی ہے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اس کے باوجود ان شہروں کو کم منصوبے دیے جاتے ہیں فارق ستار تھٹ پڑے کہا کراچی پیکج کے لیے روا ماہ حیدو آباد کے لیے اگلے ماہ فنڈز جاری ہوں گے بنی گالا جائداد پر پی ٹی آئی کا دوہرہ موقف سپرین کورٹ میں کہا کہ جائداد عمران خان نے اپنے پیسوں سے خریدی پارٹی ویب سائٹ کے مطابق گھر کپتان کو تحفے میں ملا خنیف آباسی نے عمران خان ناہیلی کیس میں موقف تبدیلی کی درخواست مسترد کرنے کی استعداد کر دی طریقہ انصاب نے پیپلز پارٹی اور نون لیک کے اکاؤنٹس کی جانچ پرتال کے لیے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی جیسے پی ٹی آئی کی اسکروٹنی ہوئی بیسی ہی پرتال ہونی چاہیے درخواست میں استعداد پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے وزیراعظم شاہد کاکان عباسی کا ترکی میں ڈی ایک سربراہ اجلاس سے خطاب سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی کہا کہ پاکستان نے تنظیم میں فاہل کردار ادا کیا دہشتگرد ام کے لیے ہمارے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی افغان صفحات میں گفتگو پندھار میں افغان فوج کے مرکز پر حملے کی نظمت کہا دونوں ملکوں نے دہشتگردی سے بہت نقصان اٹھایا امریکہ کے افغانستان میں ڈرون حملوں میں تیزی جاسوس تیاروں نے دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر چھے میزائل داگے بارہ افراد حلا متعدد کمیگاہیں تباہ کر دی گئیں خالیہ ڈرون حملوں میں عمر خالد خراسانی سمیت سنتالیز جنگ جوب مارے جا چکے ہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب پاکستان بھارت اور دیگر ممالک کے دورے پر روانہ بطور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا یہ پہلا جنوبی ایشیا کا دورہ ہوگا کراچی میں خواتین پر چاکو سے حملے کرنے والا کون؟ وسیم کراچی آیا یا نہیں؟ گتھی سلجنے کے بجائے مزید علج گئی دی آئی جی نے سینٹ کمیٹی میں کہا کہ وسیم کبھی کراچی نہیں آیا عدالت میں جمع کرائی گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق وسیم ایک ماہ پہلے کراچی آیا ایس ایس پی چودری اسلم قتل کیس میں کراچی کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے کال ادم ٹی ٹی پی کے سرغنہ ملہ فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد کو مفرور قرار دے دیا دو ملزمان پر فرد جرمائد سات نومبر کو گواہ طلب کراچی میں ٹرافک قوانین توڑنے والے شہری کی انوکھی سزا پر عمل شروع ملزم قائد آزم کے رہائش گاہ کے قریب چرافک قوانین کی پاسداری سے متعلق پلائک آگ لے کر کھڑا رہا عدالت نے ایک سال تک ہر جنہ کو کھڑا ہونے کی ہدایت کی تھی پشاور میں میٹرک کے نتائج 33 فیصد سے کم آنے پر سرکاری سکولوں کے پرنسپل اور اسادسہ کو شوکاوز نوٹس ہاری سات سے پندرہ روز میں جواب دینے کی ہدایت دو سال تک انپیمنٹ نہ دینے کا بھی فیصلہ پولوں کے شہر پشاور کے باسیوں کے لیے کچھ خبری چڑیا گھر کی تقمیل آخری مرحلے میں داخل شیر، چیتا، حرن، نیل گائے اور دیگر جانور چڑیا گھر میں موجود بچوں کو چڑیا گھر کے کھلنے کا بے سبری سے انتظار اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسپا ایک بار میں ہوں اور باپ جانگیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی سب سے پہلے آپ کو اہم خبر نے پنجاب کے ڈاکٹرز کی بے ہیسی کا ایک اور واقعہ منظر ایام پر آ گیا رائنز کے بعد گنگا رام اسپتال لاہور کی رہداری میں خاتون نے بچے کو جنم دیا اور یہ واقعہ بھی اسپتال کی بے ہیسی کے بائیسی پیش آیا کیونکہ انتظامیہ نے حاملہ خاتون کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا اسپتال کی امرجنسی میں بستر پستیاب نہ تھا رات بھر یہ حاملہ خاتون فرش پر ہی پڑی رہی ہے بلکل صبح امرجنسی کے باہر رہداری میں اس خاتون نے بچے کو جنم دیا اس سے پہلے بھی کیسا ہی واقعہ رائنز میں پیش آیا تھا اور اب ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے گنگا رام اسپتال لاہور کی رہداری میں پنجاب کے اسپتالوں میں طبی عملے نے اپنی روش نہ بدلی رائنز اسپتال کے باہر بچے کی پیدائش کے چوتھے روز ہی گنگا رام اسپتال لاہور میں بھی ڈاکٹرز کی غفلت کا واقعہ پیش آ گیا بادامی باغ کی رہیشی بشرا ریاض گزشتہ رات اسپتال پہنچی تو بستر نہ ہونے کے باعث اسے اسپتال عملے نے داخل ہی نہیں کیا صبح ہو ڈاکٹرز نے خاتون کو واقع کرنے کے لیے امرجنسی سے باہر بھیج دیا حاملہ خاتون کے باہر آتے ہی حالت غراب ہو گئی اور اسے رہداری میں ہی بچے کو جنم دینا پڑ گیا آج نیوز پر خبر نشر ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری تحقیقات کا حکم دیا وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق بھی گنگا رام اسپتال پہنچ گئے اور ڈائریکٹر امرجنسی کو معتل کر دیا چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس خاتون کو ٹریٹ کس نے کیا اور ٹریٹ کرنے کے بعد ان کو جو مشوہ دیا گیا اور اس کے بعد کیا وہ دیا جانا چاہیے تھا آج نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تصمیل کیا کہ کوتا ہی ہوئی ہے جس کی ارتالیس گھنٹوں میں انکوائری ہو جائے گی ناظرین صرف رائیوینڈ اور گنگا رام اسپتال ہی ایسے نہیں ہیں بلکہ لاہور کے دیگر اسپتالوں کی بات کریں تو وہاں کی حالت سے بھی شہری مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں میو اسپتال کا ذکر کریں گے جہاں مریضوں کے اہل خانہ حکومت سے شکوا کرتے دکھائی دئیے ہمارے نمائندے ادنان خالد اس وقت میو اسپتال ہی میں موجود ہیں وہاں کیا صورتحال ہے انہی سے جانتے ہیں جب پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں صورتحال بہتر ہونے کی وجہ دن بہ دن بگرتی جاری ہے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے سرکاری ہسپتالوں کے باہر لوہائکین کی بہت بری تعداد موجود ہے اپنے مسائل لے کر یہاں پر آتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر آتے ہیں اور انہیں دربدر کی ٹھوکرے کھانی پرتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو 73 عرب روپے کا جو ہے صحت کے لیے بجٹ جو ہے وہ وقف کیا تھا یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ مریضوں کے لوہائکین بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں دکٹر ابھی یہی کہہ رہے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں دوائی ڈاکٹر نے کیا کہا ہسپتال کے اندر سے ہی ملے گی یا ہسپتال کے باہر سے آپ کو لے گی یہاں صورتحال کافی سیریز دکھائی دیتی ہیں یہاں پر ہم اندر بھی ویزٹ کر کے آئے تو کئی بیڈز مریضوں کے لیے اویلیبل نہیں تھے کئی ڈاکٹر کی کمی کئی وارڈز میں دیکھنے میں آئی ہے اس طرح کے بہت سے جو پرابلمز ہیں وہ یہاں میو ہسپتال میں وہ لوگوں کو درکار ہیں اوڈر ریون کے تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کے نہ ہونے کی خبر آج نیوز پر نشر ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹس لے لیا ہے یہ وہی اسپتال ہے جس کی بے حیثی کے باعث چند روس قبل خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دیا تھا ترک کمپنی کل سے اسپتال کے امور سمحل لے گی ریون کے تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال کے باہر خاتون نے بچے کو چڑک پر جنم دیا تو پنجاب حکومت نے اسپتال کا لاہور یونیورسٹی سے مینجمنٹ کانفرک ختم کر دیا جس کے بعد لاہور یونیورسٹی نے اپنا عملہ واپس بلا لیا اس طورت حال پر آج نیوز نے خبر نشر کی تھی کہ اسپتال میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور ڈاکٹرز اور عملہ موجود نہیں جس کے بعد پنجاب حکومت نے فور ہی نوٹس لیتے ہوئے دیگر اسپتالوں سے عملہ رائیورن اسپتال میں تائنات کر دیا اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عملہ پہنچ چکا ہے اور تمام ڈاکٹرز نے ڈیوٹی امور سنبھال لیے ہیں پنجاب میں اسپتالوں کی صورتحال کیا ہے یہ تو آپ نے جان لیا لیکن ناظرین اسلام آباد کے اسپتالوں میں بھی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پنج اسپتال کے لیے انیس پہ روز بھی جاری ہے اور مریض علاج کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے ہیں گوڈ گورننس کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے لیکن یہی حکومت ایک اسپتال کو احسن طریقے سے چلانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے بہیسی کم ہوئی نہ مسیحوں کو رحم آیا پنجاب کے اسپتالوں کے بعد دارو حکومت اسلام آباد میں بھی مریض بے بس اور لاچار ہیں اسپتال میں دو روز قبل اٹھائیس سالہ عمر آفتاب بروقت بھی انتاعت نہ ملنے پر دم توڑ گیا تھا تاہم یہ جوہ موت بھی مسیحوں کا دل نرم نہ کر سکی نہ ہی حکومت کو ٹھوس اقدام پر مجبور کر سکی اسپتال کا عملہ کہتا ہے کہ چوبیس اکتوبر تک ظلفقال علی بھٹو یونیورسٹی اور اسپتال کو الہ کرنے کا ترمیمی بالمنظور نہ ہوا تو اسپتال بند کر دیں گے ہر تال کو انیس روز گزر گئے لیکن حکومت زبانی جمع خرص سے آگے نہ بڑھ سکی شیخ خبورہ کے نیجی اسپتال کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں جہاں ڈاکٹر نے کم سن بچی کا اپینڈکس کا آپریشن کرنے کے بجائے چھوٹی آنٹھ کار دی شیخ خبورہ میں دکٹر نے لاپروہی کی حد کر دی بچی کا اپینڈکس کا آپریشن کرنے کے بجائے چھوٹی آنٹھ ہی کار دی محنت کش اشفاق کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو خالد روڈ پر واقع انیجی اسپتال لے کر گیا جہاں ڈاکٹر ایچ اختر نے غلط آپریشن کر دیا جوٹی کمشنر ارکم تاریخ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹن کمشنر کو تحقیقاتی افسر مقرر کر دیا ہے اڈازین اب بات کریں گے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کی جنہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے ان کے بچے تو بیرون ملک پیدا ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں غریب خواتین سڑکوں پر بچے پیدا کرتی ہیں شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو صورتحال اسف ملک میں پیدا ہو چکی ہے وہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم نے میرا میرے ماں اور بچے کا ہسپیٹل تھا آج گنگا رام ہسپیٹل کے بعد ایک ماں نے بچے کو جلم دیا ہے مس کے سفر کے بعد کل رائیون میں دیا اے ملک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں چوروں ڈھاکوں لٹے رہوں کی مائیں اور بیٹیا برطانیہ میں بچوں کو جنم لے اور غریب کی ماں کا بچہ اے ملک کے سفر کے بعد کل رائیون میں ملک میں تمہاری حکومتوں میں عوامی مسلم ریق کے سربراہ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ مسلم ریق نون کی اینٹیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں چند افتوں میں شاہد خاکانب باسی میاں شہباز قریف فاجہ سعید رفیق سمیں بہت سے رہنما جماعت کو چھوڑ جائیں گے مارچ سے پہلے چوروں کا مارچ نکلوائیں گے ایلن جی کرپشن ثابت نہ کر سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا یہ تمام باتیں انہوں نے لال حویلی کے باہر جلسہ عام سے خطاب میں کہیں چار پانچ ہفتے انتظار کرو یہ نسار بھی نکلے گا یہ شباز بھی نکلے گا یہ خاکان بھی نکلے گا اور یہ خواجہ سعج بھی نکلے گا چیف رشیف قومی اسمبلی میں نہیں سارے پاکستان میں چھایا ہوا ہے میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں جھاڑو پھر جائے گا نواز شریف کے خامدان کی سیاست میں خاکان عباسی صاحب کو عساق دار صاحب کو دونوں کو چیلنج کرتا ہوں مارچ سے پہلے پہلے انشاءالہ ان کی کک مارچ کریں گے ان چوروں کی ایک طرف تنقید جاری ہے تو دوسری جانت پجاویز سابق وزیر داخلہ چوہدری نسار نے لاہور میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر خیالات کا تباتلہ کیا چوہدری نسار اپنے ہی پارٹی کی پالیسی اور بعض ساتھیوں سے ناراض ہیں لیکن شہباز شریف سے ان کا تعلق کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے گزشتہ روز وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے پارٹی قیادت سمالنے کے لیے شہباز شریف کا نام پیش کیا اور اب سابق وزیر داخلہ چوہدری نسار نے ان سے ملاقات کی یہ ملاقات سی ایم ہاؤس لاہور میں ہوئی دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی سے متعلق بات اہم امور پر بھی گفتگو ہوئی اور عمران خان کی بات کرتے ہیں جن کی بنی گالا جائداد پر ان کی اپنی ہی جماعت کا دوہرہ موقف سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ بنی گالا جائداد عمران خان کی ہے اور انہوں نے ہی اسے اپنے پیسوں سے خریدا جبکہ پارٹی کی ویب سائٹ کے مطابق عمران خان کو یہ جائداد توفے میں ملی ہے بنی گالا کی جائداد توفہ ہے یا عمران خان نے خود خریدی معاملہ سلجتا علجتا جا رہا ہے عدالت میں جمع شواہد میں عمران خان نے بنی گالا جائداد کو ذاتی ملکیت قرار دے رکھا ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر تین سو کنال ارازی کی بنی گالا جائداد تو توفہ ہے آج نیوز نے ترجمان پی ٹی آئی فواد چودری سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ قانونی موقف عدالت کو پیش کیا جا چکا ہے اس جائداد کو در حقیقت جمائمہ خان اور بچوں کے لئے خریدا گیا تھا اور رقم کی ادائیگی بھی جمائمہ خان نے ہی کی تھی فواد چودری کا کہنا ہے کہ طلاق کے بعد عمران خان نے جائداد کی تمام رقم جمائمہ کو واپس لٹا دی تھی بڑی خبر ہے کراچی سے جہاں بڑے سرکاری اسپتال پر دہشتگردی کی خطرات درپیش ہیں حساس دارے کی جانب سے اسپتال اسپتالیا کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور اسپتال کو محصول ہونے والے تھریٹ الارٹ کی کوپی آج نیوز نے حاصل کر لی ہے اسی باہر میں مزید جانیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فیضان جلیس موجود ہیں فیضان یہ جو کوپی حاصل کی ہے آج نیوز نے تھریٹ الارٹ کی اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے اسپتال سے آج نیوز نے دہشتگردی کی جانب سے تقریب کاری کرنے کی منصورہ بندی بنائی گئی ہے جس کے بعد حساس داروں نے تھریٹ الیک جاری کی ہے جنہ اسپتال انتظامیوں کو جس میں یہ بتایا ہے کہ دہشتگردوں نے جنہ اسپتال کی ریکی مکمل کر لی اور جنہ اسپتال میں جو اکسیجن پلانٹ ہے اس کو دھماک اس مواد سے وڑایا جا سکتا ہے اس حوالے سے جنہ اسپتال کی جو وی آئی پی مومنٹ ہے اور دو اہم ڈاکٹر کے نام بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی ہے اور ڈاکٹر جمالے جو کہنا اسپتال کے ہسپٹل کے جو ہے وہ ڈیریکٹر ہے ان دونوں کو یہ کہایا ہے کہ اپنی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود رکھے اور سکرٹک انتظامات کو مزید سخت بنایا جائے اس حوالے سے جو ہماری جنہ اسپتال کے جو ڈاکٹر سیمی جمالی ان سے بات تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال انتظامیہ سکرٹک انتظامات کو بہتر جو ہے وہ اس نے پہلے بھی بنایا اور بہتر بنایا گی تہام جب یہ تھیٹ الیک جاری ہوا اس کے بعد پولس کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے لیکن جو ہے وہ جو سیمی جمالی کا مزید یہ کہنا تھا کہ نویت کی دھمکی پہلے بھی محصول ہو چکی ہے پہلے بھی اس طرح کی دھمکی محصول ہو چکی ہے لیکن اگدامات کیے گئے ہیں اور اسپتال انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے فیضان آپ کا شکریہ ڈیٹیلز کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف کے تیسرے اور حالیہ آخری احتساب مقدمے میں بھی فرد جرمائد ہو گئی ہے مقدمے والی 15 کمپنی شریف خاندان کی جراوطی کے پر 2001 میں بیرون ملق قائم ہوئیں اور نواز شریف کے بیٹے ان کمپنیز کے مالک ہیں فرد جرم کے مطابق یہ کمپنیاں نواز شریف کی بے نامی جائداد احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف پر ایک اور فرد جرم آئید کر دی یہ فرد جرم نواز شریف کو بے نامی جائداد رکھنے پر آئید کی گئی الزام ہے کہ 1990 میں حسن اور حسین نواز اپنے والد کی زیرے کفالت تھے سال 2000 تک ان کا کوئی اعلانیاں ذریعہ آمدن نہیں تھا بیٹوں کی بیرون مل کمپنیاں اور جائداد در حقیقت نواز شریف کی ہیں ان میں کیپٹل ایف زیڈ سمیت پندرہ کمپنیاں شامل ہیں الزام ہے کہ نواز شریف کیپٹل ایف زیڈ ای کے 2007 سے 2014 تک چیئرمین بھی رہے نواز شریف نے ان کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہونے کا اعترافی بیان سپریم کورٹ میں جمع کر آیا اور پاناما جی آئی ٹی میں اس کا اقرار کیا عدالت میں نواز شریف کی طرف سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے 20 ستمبر کو نواز شریف کی عدم موجودگی میں ان پر دائر العزیزیہ ریفرنس میں بھی فرد جرم آئیت کی گئی تھی مقدمے کی سماد 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ملتوی کر دی گئی ہے